اسلام علیکم میں ہوں زاہی زرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ڈائیبٹیز جیسا کہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے کہ لوگ آپ ہائی فیٹ ڈائیٹ کے حوالے سے آپ کو مختلف قسم کی ریسپیز دیتے ہیں جن کے کھانے سے ہماری نیوٹریشن تو پوری ہو جائے ہمیں مکمل غزائیت تو مل جائے لیکن ہمارے جسم میں شوگر کا لیول اور انسولین کا لیول سپائک نہ کریں اچھے اب میں نے جیسے کہ پچھلی آپ کو ویڈیوز میں بتایا کہ جب رمضان مبارک میں سہری کے اوقات میں آپ نے زیادہ سے زیادہ انڈے استعمال کرنے ہیں اب ان انڈوں کو مختلف طریقوں سے بنایا جا سکتا ہے مختلف طریقوں سے ان کے آملیٹ بنایا جا سکتے ہیں اور اسی طرح سے جب رمضان ختم ہو جائے گا تو یہ پیکٹس آپ نے پھر ناشتے کے اوپر لے جانی ہے تو آج میں نے آپ کے لیے ایک بہت ہی آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں آملیٹ بنانے کا جس کے بنانے میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ سہری میں ہمارے پاس ٹائم کا کشن بھی بہت تھوڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہ انڈے ہیں ابلے ہوئے انڈے ہیں ہم نے ان کو یہ لمبائی کے روخ کاٹ لیا یہ میرے پاس دیسی گی ہے اس کو دیسی گی میں اور بٹر میں آپ بنائیں بہت ٹیسٹی بنے گا اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو سرسوں کے تیر میں بنا سکتے ہیں یہ جناب بندگوبی کیا کٹی یہ پیاز ہے یہ ہم نے چوب کر لیا شملہ مرچ یہ سفید مرچ ہے وائٹ پیپر یہ کالی مرچ کی طرح سے ہی ہوتی ہے لیکن سفید کلر کی ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ اچھا اور اس میں میں کالا نمک استعمال کروں گا تو آئیے اس کو بناتے ہیں جچولہ آن کیا جس سب سے پہلے ہم یہ دیسی گھی ہے یہ جنابے والا ہم نے ایک چمچ دیسی گھی بڑا جو سرونگ سپون ہے یہ تقریباً اس میں پچیس سے تیس کرام آپ کی فیرس آئیں گی بندگوبی ڈالیں گے بندگوبی جو ہے کیٹو ڈائیٹ میں آپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر جو مختلف قسم کے آہ منرلز ہیں ویٹامنز ہیں اور اس کا پھر ٹیسٹ ہے اور کاربو آئیڈریٹ بہت کام ہے اس کے لیے یہ بہت فیوریٹ ہے ہمارے کیٹو ڈائیٹ میں شملہ برچ ہے شملہ برچ بھی ہم بہت سارے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہم نے پیاس ٹال لیا دیسی گھی کی اپنی بڑی اچھی خوشبو ہے دیسی گھی کا فلیور بھی بہت اچھا ہوتا اور جب آپ اس اس کے تھوڑا سا دیسی گھی کو تھوڑا سا ہم ڈالتے ہیں تو اس میں کھانے کے اندر اس کی خوشبو اور اس کا ذائقہ بہت اچھا آ جاتا اب دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت ہے گرین اور یہ سارے یکجہ ہو رہے ہیں اچھا سہری میں چونکہ ٹائم کی کمی ہوتی ہے تو اس پھر یہ ٹپ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ رات کو کاٹ کے رکھ لیں اور چاہے تو انڈے بھی رات کو ہی اُبال کے آپ چھیل کے تو رکھ لیں تاکہ صبح کے ٹائم آپ کو بالکل آسانی سے چار پانچ منٹ میں آپ اس کو بنا لیں یہ دیکھیں جی یہ ہمارا کافی حد تک تیار ہو گیا اب ہم اس میں انڈے ڈال دیں گے یہ 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 میں نے تین انڈے ڈال لیں اب تین سے چار انڈے ساری میں یہ اسی طرح سے آپ کبھی اس کا یہ اُبالے ہوئی انڈوں کا اوملیٹ ہے یہ میں نے کئی دفعہ ٹائی کیا مجھے تو بہت پساندہ آپ کو بھی اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا لگے گا یہ کالا نمک ہے یہ آپ اس طرح سے آپ چاہیں تو دوسرا پنک ہمالین سالٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے ذرا اس کا فلیور اچھا بن جاتا ہے اور آپ نے یہ اپنے حساب سے استعمال کرنا جتنا آپ کو اچھا جائے گا یہ وائٹ پیپر نا یہ بڑی اچھی خوشبو جو ہے وہ آنی شروع ہوگی ہے اس کی شملہ کی اور انڈوں کی اور جناب ہم اس کو مکس کرنے گا نمک اور کالی مرچ یہ وائٹ پیپر ہے اس کے علاوہ ہم دھوڑی سی اس میں کالی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں بلکل فریش گراؤنڈ آپ چاہیں تو اس میں ڈاڈڑ کی ہوئی سرخ مرچ بھی ڈال سکتے ہیں جیسا ہے فلیور آپ کو پسند ہے آپ کو بیسک ریسپی آپ کی یہی ہے اور جناب یہ دیکھیں تو جناب یہ ہمارا ابلے ہوئے انڈوں کا آملیٹ تیار ہو گیا اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیٹس پروٹین اور تھوڑا سا کاربوائیڈیٹر جو کہ کیٹو اور ڈیابیٹیز ریبرسل پروگرام میں آپ کھا سکتے ہیں جتنی کونٹیٹیز کے اندر ہے یہ غزائیت سے برپور ہے اس کو جب آپ کھائیں گے تو آپ کا پیٹ بھی بھرے گا اور آپ کو سارا دن طوانہ ہی ملے گی سہری میں اس کو بنائیں ناشتے میں بنائیں اور انجوائے کریں چینل دیکھتے رہی سبسکرائب کیجئے اور پاکستان سے شگر کی بیماری کے خاتمے کے لیے ایک دوسرے کے دستے بازو بنیے اسلام علیکم اللہ حافظ